اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جس ذکر کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے اس کا تعلق گناہوں کو معاف کروانے اور نیکیاں حاصل کرنے کا نبوی نسخہ ہے اللہ عز و جل کی شان بیان کرنا تو بذات خود ایک عبد کے لیے بڑی شان کی بات ہے کہ ہم اس کی شان بیان کریں جو ہمارا رب ہے تو اللہ عز و جل نے ہمیں یہ تین لفظ سکھائے ہیں اور ان کے بارے میں ان کی فضیلت بھی میں آپ سے بیان کروں گا وہ تین الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی شان کے لائق اور اس کی تعریف کرتا ہوں اس کی بیان کی ہوئی تعریف کے ساتھ سبحان اللہ ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھ لیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کلمات کو سو مرتبہ پڑھ لیں سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیں گے اچھا جب ان فضیلتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں تو ان سے مراد گناہ سغیرہ ہوتے ہیں گناہ کبیرہ نہیں ہوتے گناہ سغیرہ کے معاملے میں یہ باتیں آتی ہیں تو سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دیں گے اسی طرح امام ترمیزی اس روایت کو یوں بھی لاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گی کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے بلکہ ساتھ نیکیاں بھی لکھ دیں گے سبحان اللہ